یہ سبسی بیچ رہا ہے اور یہ اس مسلمان کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بتیجہ ہے یہ اور یہ بھی مامڈن ہے یہ آدھار کارڈ بھی نہیں دکھا رہا ہے تم کونو تم کونو اگر یہاں پہ کوئی آگے پہار کا آدمی اگر دل کر رہا ہے سننے 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 میری بات سننے سننے سرو دھرم سنبھاو کی بات جہاں ہوتی ہو جس دیش میں سمویدھان سے شاسن چلانے کی بات ہوتی ہو وہاں نہ صرف جاتی بلکہ دھرم کے نام پر اب لوگوں کے ساتھ رسکار اور اپمان ہو رہا ہے اب بدلتے دیش کی یہی پہچان بن رہی ہے نیو انڈیا کی یہی جان بن رہی ہے پی ایم موڈی ہندوستان کو وشو گروہ بنانے کی بات کرتے ہیں دنیا بھر سے کہتے ہیں کہ آئیے بھارت میں نویش کیجئے ویاپار کیجئے جس دیش میں جی ٹوینٹی کی مذبانی ہو رہی ہو جس دیش میں جہاں تہاں کبھی بائبل کے نام پر اور کبھی گائے کے نام پر ہتیائیں اور مارپیٹ ہو رہی ہو جس دیش کے بھی تر ورڈ بک فیر میں بائبل کے نام پر ہردنگی ہردنگ مچا کر چلے جاتے ہوں پولیس کہتی ہو کہ یہاں تو کوئی بات ہوئی ہی نہیں اس دیش میں اتراکھن بھی ایک راج ہے جہاں سبزی بیچنے والے کا بھی دھرم ٹٹولا جاتا ہے اور اس پر ہنگامہ بھی ہوتا ہے لیکن اس ہنگامے میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ہنگامے کو تماشے کی طرح دیکھنے والے لوگ ہی ہنگامہ کرنے والوں کو آئینہ دکھا دیتے ہیں بولتا ہے ہندوستان پر میں ہوں آپ کے ساتھ برزا شاکر علی بیگ جس دیش پہ بیروزگاری در بڑھ رہی ہو مہنگائی کی رفتار تیز ہو اور سلنڈر ہزار کے پار ہو لاکو کروڑوں ایک کاروباری کے فراد کے چلتے سوا ہو چکے ہوں وہاں دیش کی عوام سبزی والے کا دھرم پوچھ رہی ہے یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ سبزی تو بیچ رہے ہیں لیکن آپ کا دھرم کیا ہے لہٰذا سبزی بنے گی کیا یہ اس آدھار پرتے ہوگا کہ بیچنے والے کا دھرم کیا ہے اترہ کھڑ میں پچھلے مہینے ہندو وادی دکھڑ پنتھی نیتار آدھا سیموال دھونی نے ایک غریب مسلم سبزی بیچنے والے کو ایک ہندو آبادی والی علاقے میں سبزی بیچنے سے روک دیا پریشان کیا ٹرول کیا اور بار بار سوال دا گئے نام پوچھا آدھار کارڈ مانگا اور کہا کہ ایک ہندو علاقے میں مسلمان سبزی کیسے بیچ سکتا ہے یہ تو بہت بڑا اپراد ہو گیا ہے اور کہا کہ ہندو علاقے میں مسلمان سبزی بیچے گا تو کوئی سبزی خریدے گا نہیں لہٰذا آپ اپنا آدھار کارڈ دکھائیے اور بتائیے کہ آپ اس دیش کے ناگرک ہیں یا نہیں آپ یہ بتائیے کہ آپ کس نام سے سبزی بیچیں گے دراصل اس دیش کے بھی طرف جی ایس ٹی اور تمام ٹیکس کی جگہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہو گیا ہے کہ آپ کا دھرم کیا ہے آپ پہلے وہ بتائیں اس کے بعد خریداری کی جائے گی اس دکشڑ پنتھی نیتا کی طرف سے بار بار یہ کہا گیا کہ مسلمان سے اس علاقے میں کوئی سبزی نہیں خریدے گا کمال کی بات تو یہ ہے کہ وہاں موجود بھیڑ تماشا دیکھتی رہی تماشا دیکھتی رہی اور سبزی والے کو اسحائے محسوس کرواتی رہی اور یہ بتاتی رہی یہ بھارت دیش ہے جس دیش کا وہ نواسی ہے اور اسی دیش کے باقی بھی نواسی ہیں لیکن وہ اس دیش میں اکیلا محسوس کر رہا ہے تب ہی اچانک وہاں ایک لڑکا پہنچتا ہے اس تھانیہ اس یوک نے اس بڑی ہندو آدینیتا کو آئینہ دکھا دیا خود کو بڑا ہندو بتانے والی رادہ سے انوال دھونی کو آئینہ دکھانے کے ساتھ پھٹکار بھی لگائی لطار بھی لگائی اور یہ بتا دیا کہ ہندو ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کا دھرم ٹٹولتے رہو دھرم کے راستے میں اس طرح سے کھڑے ہو جاؤ کہ سبزی بیچنے والے کا بھی دھرم ٹٹول کے اسے دھتکار نہیں رادہ سے انوال دھونی نے سبزی بیچنے والے پر تھوک کر سبزی بیچنے کا آروپ لگایا اور یہ بھی آروپ لگا دیا کہ یہ لوگ نام بدل کر اس علاقے میں سبزی بیچ رہے ہیں مسلمان ہونے کے بعد بھی یہ لوگ اپنا نام ہندو بتا رہے ہیں اور اس علاقے میں سبزی بیچ رہے ہیں اور اگر نام بدل کر سبزی بیچ بھی لی تو کونسا اپرات کر دیا کیا نام بدل کر سبزی بیچنے سے کیا سبزی خریدرا الیگل ہو گیا کیا اس پر کوئی پولس کی کاروائی ہوگی ان تمام چیزوں کے بیچ دیش کی ویوستہ میں جہاں نام بدل کر اور روب دھارن کر کے لوگ ہزاروں کروڑ روپیہ لے کر دیش سے رفو چکر ہو گئے ان پر کوئی لگام نہیں لگی لیکن اس دیش کے بھی تر اترا کھڑ ایسا راج ہے جہاں پر یہ ویڈیو یہ بتاتا ہے کہ سبزی بیچنے والے کا بھی دھرم ٹٹولا جاتا ہے وہاں موجود ہندو یوکھ نے جو آیا اور اس نے بتایا کہ ہندو ہوتا کیا ہے ہندو وہ نہیں ہوتا جو کسی دوسرے کے دھرم کے نام پر اس کو اسائے محسوس کروائے بلکہ ہندو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دھرم کا بھی سممان کرے اس نے ان سبزی بیچنے والوں کا بچاؤ کیا اور وہاں کھڑا ہوا اور اس ہندو وادی نیتا کو آئینہ دکھایا اور ان سبزی والوں کی طرف سے رادہ سیم والدھونی کو جواب بھی دیا رادہ سیم والدھونی کا نام اس سے پہلے بھی اترا کھنڈ میں کئی مزاروں کے ساتھ توڑ پھوڑ کے معاملے میں بھی آ چکا ہے لیکن پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی لگاتار اترا کھنڈ میں دھارمک نفرت پھیلانے کا کام کرنے والی رادہ سیم والدھونی کو چھوٹ ملتی رہی اور وہ اس نفرتی کام کو دیش بھکتی اور راشت پریم سے جوڑ کر خود کو کرانتی کاری بتانے میں جھٹی رہی کسی بھی غریب کو دو وقت کی روٹی کمانے پر پریشان کرنا کون سے دھرم کی رکشہ میں آتا ہے اس دیش پہ بسلمان کو بھی اتنی ہی آزادی ہے جتنی ہندو یا کسی اور دھرم کے ماننے والے کو یا جو شخص کسی بھی دھرم کو نہیں مانتا ہے تو اس کے پاس بھی اتنی ہی آزادی ہے آخر یہ کس طرح کی وچاردھارہ ہے کس طرح کی سوچ ہے جو اس حد تک بھیدبھاو کرنے پر لوگوں کو آمادہ کر دیتی ہے اس طرح سے سماج کو باتنے والے خود اپنے دھرم اور سماج کا بھلا نہیں کر سکتے ان لوگوں پر سیاسی دخل کے چلتے اب تک کاروائی نہیں ہوئی ہے اب جب اس دیش کے بھیتر تمام لوگ اس بات پر سوال کر رہے ہیں کہ دھرم کی راجنیتی اور نفرتی ماحول کے چلتے دیش کی چھوی بگڑ رہی ہے تب ان لوگوں پر کاروائی ہونی ہی چاہیے یہ لوگ نہ صرف سماج بلکہ پورے دیش کے لیے نقصان دائق ہیں اور ایسے میں دیش کی چھوی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے لوگوں پر لگام کسی جائے ان نقلی ہندووں کو ایک پڑا لکھا یوہ ہی صدھار سکتا ہے اس گھٹا کے دوران جس طرح سے بیچنے والوں کا ساتھ دیا وہ ایک سرحانی قدم ہے دیش کے بھیتر اس طرح کی حمت ہر اس شخص کو دکھانی چاہیے جس کے سامنے اس طرح کی کسی بھی حرطت پر لوگ چپ رہتے ہوں جہاں پر کسی بھی مظلوم کو جب پریشان کیا جاتا ہو تو لوگوں کو اسی حمت کے ساتھ سامنے آنا چاہیے